پاکستانی عوام پاکستان کے نام پر ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی گی سو سے زائد الیکٹیبلز ایم پی ایز اور ایم این ایز کو اس سیاسی جماعت میں بٹھایا گیا اور بٹھا کر پی سی کے پانچ ستارہ ہوتل میں ایک اعلان کیا گیا اس اعلان کے وقت کچھ کچھ لوگوں کی شکلیں جو تھی وہ بڑی دلچسپ تھی کسی نے موں نیچے لٹکایا ہوا تھا کسی نے موں چھپایا ہوا تھا کسی نے موں پھیرا ہوا تھا اور ہر شخص وہاں سے رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ جنہیں سکرپٹ دے کر وفاداریاں تبدیل کروانے کے لیے نیشنل پریس کلپ کی کرسی پر 35000 کے عوض اعلان کروائے گئے تھے کہ آپ لوگ پاکستان تیریکن صاحب چھوڑیں آج انہیں اٹھا کر پی سی ہوتل کی ان کرسیوں پر بٹھایا گیا جہاں پر انہوں نے ایک نائے سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کی اور وہ شمولیت اس قدر عجیب و غریب تھی کہ سو سے زائد لیکٹیبلز آپ کے پاس ہوں آپ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ منارے پاکستان میں کریں تو پتہ یہ چلے کہ آج کسی نے کوئی نائے سیاسی جماعت رکھی آپ اسی کے تھنڈے کمروں میں سو سے زائد لوگوں کو بٹھا کر وہاں پر اعلان کرتے ہیں کہ آپ نے استقام پاکستان کے نام پر ایک سیاسی جماعت بنائی ہے اور آپ ان تمام لوگوں کو اگٹھے کرتے ہیں جو ماضی میں عمران حان کے ساتھ وفاداریوں کی قسمیں کھاتے تھے اور قسمیں کن کے اشاروں پر کھاتے تھے آپ بہو بھی جانتے ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جب بھی کوئی سیاسی ہیپننگز ہوئی تو یہ چند لوگ تھے جنہیں مہرے کی طور پر استعمال کیا گیا یہ وہ بین ضمیر گوڑے ہیں جنہیں آپ کہیں پر کسی بھی ریس میں دوڑا دیتے ہیں اور یہ کسی نہ کسی صورت سینیریو قائم کرتے ہیں آئندہ آنے والی گورنمنٹ جسے نیشنل گورنمنٹ کا نام دیا جا رہا ہے اور وہ بھی ایک اتحادی گورنمنٹ ہوگی اس میں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اس گروپ کا بھی ایک اہم کردار ہوگا یہ گروپ کب تک قائم رہ پائے گا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں نظریات کی بنیاد پر سیاست پر کھیلا جاتا ہے مگر اندر سے مفادات نکلتے ہیں مگر تاریخ میں پہلی دفعہ مبے وطنی کے نام پر ایک اور نظریات کی بنیاد پر سیاسی جماعت بنائی گی جس میں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ سب سے زیادہ مفاد پرست اسی جماعت میں ہیں تو یہ تاریخ نے لکھا ہے تاریخ نے ثابت کیا ہے جب بھی مفاد پرست اگٹھے ہوئے ہیں جب بھی مفاد پرستوں کا ٹولہ اگٹھا ہوا ہے تو وہ زیادہ عرصہ نہیں چلا کیونکہ کچھ کے مفادات پورے ہوتے ہیں اور کچھ کے نہیں ہوتے تو یہاں بھی کچھ ایسے ہی ہونے جا رہا ہے کچھ لوگوں کے مفادات پورے نہیں ہوں گے اور جن کے مفادات پورے نہیں ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ کیسے سروائب کریں گے وہ کیسے آگے بڑھیں گے یہ ایک سوال یا نشان ہے مگر جانگیر ترین علیم حان اور ازاد کشمیر کے ایک طاقتوار سیاستدان سرمایہ دار انہیں کہہ سکتے ہیں تنویر علیہ السلام جنہوں نے اربو روپے لگائے ازاد کشمیر کے سیاست میں اور ڈیفالٹ ہو کر باہر نکلے اپنے باپ سے آقنامہ لیا اور اب پاکستان کی ایک اور نئی پیرا شوٹر سیاسی جماعت میں جا کر بیٹھے اور شاید وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ازاد کشمیر میں وہ حکمرانی قائم کر پائیں گے اور یہ سیاسی جماعت پاکستان میں حکمرانی قائم کر پائے گی تو یاد رکھیں یہ شارٹ کٹ راستے آپ کبھی بھی بنا سکتے ہیں کبھی بھی انہیں لانچ کر سکتے ہیں مگر تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ آپ اس طرح کی ماضی میں بھی بہت سی سیاسی جماعتیں بنا پائے ہیں اور ان سیاسی جماعتوں نے اقدار میں چند مہینے ہی گزارے ہوں گے عوام نے انہیں بولی طرح سے ریجیکٹ کیا مفاد پرستوں کے درمیان پھوٹ پڑی اور وہ وہاں سے نکل گئے خالیہ دینوں میں جو کچھ اور گھا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اور بدترین دور ہے اور اس بدترین دور میں جتنے بھی مفاد پرست ہیں یہ استقام پاکستان کے لیے نہیں بلکہ استقام اپنے بزنس کے لیے استقام اپنے مال کے لیے اور استقام اپنی ذات کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں مگر بعد قسمتی سے پاکستانی عوام کو پچتر سال بعد بھی ایک ٹرک کی بطی کے بیچے لگایا گیا ایک سکرپٹ ان کے سامنے پیش کیا گیا اور انہیں پھر دکھایا گیا کہ آپ محبے وطن ہیں آپ بہت بڑے کومپراست ہیں آپ کو اپنے ملک سے بہت پیار ہے بہت محبت ہے بہت انس ہے لہٰذا استقام پاکستان کی خاطر اس سیعتی جماعت کا ساتھ دیں اور پاکستان کی سلامتی کے لیے اسے قائم رکھیں اپنوں اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر زیدہ خیال رکھیے گا اور فیصلہ کیجئے گا کہ استقام پاکستان کے لیے کون ضروری ہے اجازت دیجئے اللہ نگے بان